موسیقی تو ایسے میں ایک شخص ہستا بایا وہ تو میں نے چھپائے تھے مذاق کرنا تھے رسول اللہ خدا نے بہت سخت طریقے ساتھ یہ تمسخور کرنا ہے یہ مذاق نہیں ہیں جسے ہم بھی اپنی زندگیوں میں کرتے رہے ہیں اور ہمارے آج کل کومیڈی بھی یہی ہے کہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں اس کے ساتھ مذاق ہو گیا اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ ہو گیا یعنی یہ سب تمسخور ہے اور یہ مضمت کی گئی ہے فرعہ یعنی خوشحالی اسلام اس کو کہتا ہے کہ خوشحالی شادی انسان خوش ہو خوشحالی کے ساتھ کام کرے لیکن وہیں پر یہ خوشحالی اگر اپنے حدود کو توڑ دے مستی میں فرق ہو جائے تو یہ خوشحالی فرعہ کے وجہ مرحہ ہو جاتی ہے لغت میں یعنی مضمت ہے اس کی انسان جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اپنی چیزوں کے اندر اپنے حدودِ الٰہی کو نہیں نہیں خوشی ہے جی مولانا صاحب خوشی ہے ایک ہی تو بیٹا ہے ایک ہی تو بیٹی ہے ایسے شادی کرنے دیں مولانا صاحب خوشی ہے یہ تو ناجگار ہیں تھوڑا سا کیا ہے خوشی ہے یہ خوشی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں خوشی نہیں ہے آئمہ گر نزدیک یہ خوشی نہیں ہے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو کیا آپ کیا میں میں آپ کو خدا نخصت ہر وقت کہوں ہوں اپنے آپ کو کیا میری محفل مجاللس یا شادی بیعہ تقریب میں کیا میں امام کو دعوت دوں گا کیا میرے امام اس تقریب میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے بس میں ایسے دیکھوں جانے مہتر ہوں کوئی بہت بڑا کیلکولس کا فارمولا نہیں ہے کہ جو چار صفحہ سالف کرنے کے بعد بھی آخر میں ریزرٹ خراب آئے کہ آپ اللہ دوبارہ شروع کر دیا آسان سا فرمولا ہے کوئی بھی محفل مجلس ہے امام زمانہ کو دعوت دیں آئیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں آ جائیں گے تو کریں پھر آپ خوش آلیں ہم اور یہ خوش آلی اجزان مہترم بہت ضروری ہے روایات کے نزدیک بھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں بڑا سٹریس فول دور ہے بہت استراب پایا جاتا ہے ہر چیز کا استراب میں نے بہلے بھی اس پر گفتو گو دی اس معاشرے میں اس دور میں رہتے ہوئے ہمیں پوزیٹیف تنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم پوزیٹیف وائپس اپنے وجود سے کریٹ کریں گے معاشرہ بہت اچھا رہے گا ہماری ساری فکر پریشانی کس کی وجہ سے ہے کسی اور وجہ سے ایسی تو لوگ تھے جو امام کو ملے صحیح تو شہدہ کو بھی بہت ایسے لوگ ملے یہ جن سے کہا کہ بھئی آجاؤ تو اس کو حال کی مشکل نہیں تھی حال کے لیے نہیں سوچ رہا وہ کل کے لیے پریشان ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ تو آ جاؤں گا لیکن میرے گھر کا کیا ہوگا میری اولاد کا کیا ہوگا تو کیا ہوا آج اس شخص کو کوئی بھی نہیں جانتا اس کی قبر کہاں ہیں انہی کو جانتا ہے جو امام کے ساتھ آئے تھے کیوں انسان کل کے بارے میں سوچ کر اپنے آج کو کالنگ میں ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوش ہو یہ خوش آلی بھی دیکھیں دشمن بھی ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے چاہے وہ انسان کا دشمن ہو چاہے وہ ازلی دشمن شیطانی کیوں نہ ہو آپ کو وزوزے بھی کرتا رہے گا آپ کے ذہن کے اندر بھی چیزیں ڈالتا رہے گا تاکہ ہر وقت ازتراب میں رہے اب انسان رات کو ایک پریشانی میں سویا سوتا ہے انسان بھول لاتے چیزوں صبح اٹھا آگا پنائین کہتے ہیں پریشانی میں رات کو اتنی تا سو گیا صبح اٹھا بھول گیا مگر صبح اٹھا کہہ رہا ہے رات کو مجھے کونسی پریشانی تھی اب سوچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ رات کو تو میں نے صحیح طرح سوچا نہیں اس پریشانی پر میں تھوڑا اور سوچتا ہوں پریشانی کے چیز کیا ضرورت ہے انسان کو ایک اگر چیز گزر گئی واقعہ گزر گیا حادثہ گزر گیا وقت جو ہے وہ انسان کے ضرورتے ہیں محرم لگا دیتا ہے چیزوں پر روڑتا ہے نہیں اس نے یہ کیوں کہا اس نے ایسا کیوں کہا اس نے یہ کیوں بولا بھئی بول دیا غلطی ہو گئی معاف کر دیں اس سے ہو گیا ہوگا نہیں میں بار بار سوچ رہا ہوں میں ان کے گھر پہ گیا وہ انہوں نے مجھے آگے نہیں بٹھایا پیچھے بٹھایا انسان ہماری تو یہ بھی پریشانی ہے نا مولانا کی زیادہ پریشانی ہے اشتہار میں نام اوپر کیوں نہیں آیا درمیان میں کیوں ہے دیچے کیوں نہیں ہمارے مغلومی کے علاق پریشانی ہے اس کو یہ ٹینچن لگی رہتی ہے اتنا بڑا اشتہار تھا میرا نام کہا ہے میرے نام پی آگے اللہ ماں نہیں لگایا آیت اللہ نہیں لگایا ہر انسان کی پریشانی ہے جو یہ بھی پریشان ہے ہم بھی پریشان ہیں لیکن کیوں پریشان ہے جب اللہ مجھے اتنا اچھا دن دے رہا ہے سانس دے رہا ہے آکسیجن دے رہا ہے سکون دے رہا ہے سجدے کا موقع دے رہا ہے عبادت کی وقت دے رہا ہے ہاتھ اٹھانے کی حمد دے رہا ہے خدا نے مجھے ابھی دھتکارہ نہیں ہے اپنی بارگاہ سے میں جتنی بھی دلتیاں کرتا ہوں عزیزانہ مہترم اس کا شکر ادا کرے انسان کہ جتنا بھی انسان ہم لائق نہیں ہیں اس کے ہمیں صحیح بندے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اتنا بندہ نہیں ہوں اس کا مگر وہ پھر بھی مجھے پانچ وقت کے لیے کہتا آؤ میرے مسلح پر اللہ وقت پر در کے گھڑے ہو جاؤ یہ کمال ہے کہ وہ بلا رہا ہے مجھے آجا 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 جو بھی کیا چلو کہ آجا آو سجدہ کرو خشونہ چاہیے مجھے